آپ کا انٹریکشن رہتا ہے اوورسیز کے ساتھ آپ بورڈ میمبر بھی ہیں اسلام آباد چیمبر کی بزنس کمیونٹی سے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے اس وقت اب کیا دیکھتی ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے چلیں ہم صرف ریال سٹیٹ کی بات نہیں کرتے ہوں اوورال پہلے بات کر لیتے ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے وہ سب سے بڑا ان کا مسئلہ کیا ہے جی اسلام علیکم تھانکیو سو مچ سب سے بڑا مسئلہ جو اسٹیم ہے وہ انسٹیبلیٹی ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے انویسٹ کہاں کرنا ہے ہماری بہت بڑی مارکٹ ہے ریال سٹیٹ کی ہماری بہت بڑا ایک انڈسٹری بن چکی ہے کنسٹرکشن جس سے بہت ساری انڈسٹریز لنکٹ ہیں آپ کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری لے لیں آپ کی ٹیکسٹائل کی لیں لیں کیونکہ آپ کے کرٹن سوف ہے کیونکہ میرے انٹیریر سے ریلیٹیڈ بزنس ہے کہ جب گری سٹرکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ہم پہلے کوئی بھی اپنا قوٹیشنز دیتے تھے یا بیو کیوز دیتے تھے کہ یہ جیس اتنے میں بنے گی اب وہ پندرہ دن کا ہم مارجن دیتے ہیں اگر پندرہ دن کے اندرہ گھر لوک ہو جائے تو ٹھیک ہے اثروائیس ریٹس جو ہیں وہ ریوائیس ہوں گے جس کی ویسے کام ملنے میں بہت پرابلم آ رہی ہے یہ تو اس چلے ہماری انڈسٹری کی بات ہو گئی ہماری کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ انٹیریئرز اور اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن اوورال جو انٹسٹینٹی ہے اس کے پر کنٹرول کرنا تھانکس گوڑ کے ڈالر کہیں آکے سٹیبل ہو گیا ہے جس کی ویسے تھوڑی سی ایک امید واپس جو ہوئی ہے لیکن وہی بات جیسے ابھی حسن صاحب نے بھی کی کہ یہاں سے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے نائنٹی پرسنٹ آپ کا بزنس آپ کا پیسہ اگر وہاں شفٹ ہونے لگ جائے گا آپ کی انویسمنٹس یہاں ختم ہونے لگ جائیں گی تو کنسٹرکشن کو بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے اور لگتا رہے گا اس کو روکنا بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے اور جس طرح آپ فرما رہی ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے آپ نے بات کی پاکستان میں میں یوں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو روزگار کا پہیہ چلتا ہے بہت ساری جوب اپرچونٹیز جو ہیں وہ کنسٹرکشن سے ملتی ہیں پھر آپ نے صرف انٹیرے ڈیزائنر کے جب ہم بات کرتے ہیں وہ تو گری کے بعد کا پروسیس ہے اور بے شمار یہاں پر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ابستہ ہوتے ہیں لیکن جو گریہ سٹرکچر ایک گھر کی ہم بات کرنے اس میں کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں پھر ہمارے ہاؤزنگ پروجیکٹس ہیں ہمارے ورٹیکل لیونگ کا ایک کونسپٹ یہاں پر ہے گھروں کا شورٹ فال ہے اس کو بھی ہم نے فل اپ کرنا ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے ملکی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لئے بہت بڑا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو ہم صرف اگر گلف کی بات ہی کر لیں تو بڑا انویسٹر ہمارا جب وہاں چلا جائے گا اس کا ٹرسٹ وہاں چلا جائے گا ہمارے لئے تو امپورٹنٹ ٹرسٹ ہے نا جی تو پاکستان میں اس کو واپس اس ٹرسٹ کو بہال کرنے کے لئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور اس پر کیا کوئی ہماری جو حکومت ہے وہ سیریس بھی ہے یا نہیں جی حکومت کو سیریس ہونا پڑے گا میرے خواہد سے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ہماری اگر وہ ہماری لیک کرنے لگ جائے گی تو ہماری فورن ریمیڈنس ختم ہو جائیں گی جو باہر سے لوگ اوورسیز پاکستانی اسپیشلی اگر آپ اپنے آس پاس بھی دیکھ لیں آپ کی فیملی میں میری فیملی میں جتے بھی لوگ تھے ہمارے آس پاس جاننے والے جو بھی پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان میں انویسمنٹس کرتے تھے اپنی فیملیز کے لئے اپنے لئے کرنا چاہتے ہیں نا جی وہ اپنا گھر تو یہی بنا رہ جاتے ہیں دیفنیٹلی وہ بیک اپ ہے تو ظاہر ہے سارا تو خاندان نہیں نا اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے پیچھے تو پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے ایک دو تین بندے ہوتے ہیں دو تین فیملیز ہوتی ہیں مگر پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے تو پہلے جس طرح سے ہوتا تھا کہ بہت زیادہ انویسمنٹس آتی تھیں اور پاپٹی بائے ہوتی تھیں ابھی بھی ظاہر سی بات ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بندے کی خواہش ہے ہی ہوتی کہ اپنا گھر بنانا تو اگر وہ گھر بنانے وہ اس بچارے نے پوری زندگی لگا کہ اپنی انویسمنٹ کی اپنی پینشن لی اور جا کے وہ گھر جب شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی پلوٹ لینے کے بعد وہ گھر ہی نہیں شروع کر پا رہے ہیں یا تو پلوٹس آپ کو فائلوں کی صورت میں مل رہے ہیں جو آپ کو ہینڈوور ہی نہیں ہو رہے ہیں اس کو ریگولرائز کرنا بہت ضروری ہے کہ فیک مارکیٹ کو اور ریل مارکیٹ کو ڈیفائن کرنا یہ گھرمنٹ کو میں کہتی ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا ریگولرائز کرنا ہوں جو کہ کیا ہے انہوں نے بھی این او سیز کینسل کر کے دوسری چیز یہ کہ ٹیکس میں تھوڑی سی کمی لانی کی ضرورت ہے میرے حساب سے ٹیکس کو اتنا کر دینا چاہیے کہ جہاں پہ آسانیاں پیدا ہوں